جی اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ بابر علی پاکستان پروپرٹی لیڈرز بہریہ ٹاؤن کراچی یہ میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے بہریہ ٹاؤن کا مین گیٹ انٹرس اور اس کے بلکل لیفٹ سائیڈ پہ کارنیول ہے اور اس ٹائم ہم تو ہید سکوئر کے اوپر ہیں اور ہم آج جس پروڈجیکٹ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں بہت لیمیٹڈ سے ایسے پروڈجیکٹ ہیں جن میں بہت آلی شان قسم کی انٹرنیشنل لیول کی فزیلٹیز دی گئی ہیں اور ہم ان لوگوں کو کنسیڈر کریں گے جو بہت عرصے سے اپنی جمع پونجی بہریہ کراچی میں جن کے پیسے پھسے ہوئے ہیں وہ کیسے نکلیں گے اور اس کا طریقہ گار کیا ہے ہنڈر پرسنٹ جتنے پیسے آپ کے آج آپ کے پاس صرف فائلز ہیں پلوٹس نہیں ہیں آج ان کے لیے آج ہم ایک بہت پیارا حل لے کر آئے ہیں اور انشاءاللہ اس کے لیے ہم نے مدو کیا ہے ہمارے سینئر کنسیڈرڈ جناب حارس بھائی وہ آج ہمیں اس کے بارے میں بتائیں گے ہم کس پروجیکٹ میں بات کرنے جا رہے ہیں اس پروجیکٹ کا نیم اس کے بلڈرز اور اس کا پورا جو اے ٹو زی اس کی ڈیٹیل آج ہم ان سے لیں گے اور آج آپ کی جو فائلز ہیں نون ڈیویلپ آپ کے چیکس آپ کی ریفرنڈ سلیپس ساری چیزیں آپ جو قبر کی زینت بنی ہوئی ہیں آج ہم ان کا حل لے کر آئے ہیں اور انشاءاللہ اس کو کنٹینو کریں گے جی حارس بھائی اسلام علیکم والیکم اسلام بابر بھی کیسے ہیں آپ ٹھیک جی حارس بھائی آج تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیں جس ہم ٹریول کر رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں اس کی لوکیشن پروجیکٹ بیلڈرز نیم اس کی ساری ڈیٹیل آہ میں ٹرائے کروں گا کہ آپ اس کو اب مزید کنٹینو کریں گے آہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بابر بھائی بابر بھائی سب سے پہلے میں ایچل کارنر اس پروجیکٹ کا نام ہے اور ہم اس ٹائم جو بینجنا کی بی سائیڈ ہے ہم وہاں پہ موجود ہیں اور میرے سامنے جو بی اپنے نظر آ رہی ہیں وہاں پہ ساری یہ ساری بی سائیڈ پہ بنی ہوئی ہیں یہ ایچل کارنر میرے بلکل سامنے کیمروان آپ کو دکھا رہا ہوگا یہ ابھی اس کی ڈگنگ سٹارٹ ہو گئی ہے یہ ہل کرسٹ کا پروجیکٹ بن رہا ہے اس کے بلکل ساتھ آہ واکنگ ڈسٹنس پہ ہم آہ وہاں سے مین اینٹر سے یہاں تک آئے ہیں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کی لوکیشن دیکھیں اور میں آپ کو اون سائیڈ بھی لے کے جاتا ہوں گرون پلس ہیٹین ف ہیں اور پریویس ان کے پروجیکٹ اگر میں بتاؤں تو بیری ایٹن اکراچی کے اندر کامیابی کے ساتھ یہ ہینڈ آور کر چکے ہیں ملٹیپل انہوں نے ملٹیپل ٹائم پہ انہوں نے پروجیکٹ بنائے اور بنا کے ڈیلیور بھی کیے ابھی یہ ایک نیا پروجیکٹ جو کہ ایچل کارنر کے نام سے انہوں نے لانچ کیا ہے مین جنا کو فیس کرتا ہوا کارنر کا پلوٹ ہے یہ اور ٹو سائیڈ اوپن ہوگا ویسٹ اوپن ہے اس کی سپیشلیٹی ہے کہ ویسٹ اوپن ہے اور کارنر ольшہ ہے ایک فلور پر گروڈ نمبر ون سے لے کرنے با سکس ٹین تک انہوں نے اپارٹمنٹ دین ہے ٹو بیڈ، ٹری بیڈ، فور بیڈ اپارٹمنٹ ہیں اور ایک فلور پہ چار اپارٹمنٹ ہیں بابر بھئی اور ایک ٹو بیڈ ہے، دو، ٹری بیڈ ہے، ایک فور بیڈ ہے سکسٹین فلور تک گرونڈ وان سے لے گے فلور سکسٹین تک یہ سیم کاموٹیشن کے ساتھ آپ کو اپارٹمنٹ ملتے ہیں اوپر سیونٹین اور ایٹین فلور پہ اوپر انہوں نے پینٹ ہاؤسز دیا ہیں جو کہ بہت زبردہ سنید نے پلس پوئنٹ یہ رکھا ہے کہ اس میں سوئیم پول بھی دیا ہے، سوئیم پول بھی دیا ہے، کافی ہیوچ خوبصورت لگجری لائف سٹائل جو بیری اٹرون کراچی کے اندر انہوں نے مطارف کروائی ہے اور آنے والے وقت میں یہ انشاءاللہ یہاں پہ دیکھیں ویسٹ اوپن ہے، جناہ کو فیس کرتے سارے اپارٹمنٹ ہیں اور اس میں سوئیم پول آپ کو دے دیا ہے، پینٹ ہاؤسز دے دیا ہے ٹاپ فلور پہ باور بھائی انہوں نے ریسٹرنٹ بنانا ہے، ریسٹرنٹ جو ہوگا فائی سٹار طرح کا ہوگا آپ کو آپ کے اپارٹمنٹ میں جو ہے وہ ڈیلیوری کرے گا ایون کے بیری اٹرون کراچی کے اندر وہ انشاءاللہ فری ہوم ڈیلیوری کی صلوح میں اثر کرے گا اچھا ہارس بھائی اس میں جو میرا جس جو میں نے ویڈیو سٹارٹ کی تھی میں نے ایک بات بولی تھی کہ جو لوگ ڈسپیوٹڈ لینڈ میں پھس چکے ہیں چار چار سال سے وہ بچارے اپنی فائلز کو ایک کبڑ کی زند بنا کر بیٹھے ہیں ان کے لیے آپ کیا ان کے لیے حل ہے آپ کے پاس بابر بھائی اس میں ہنڈر پرسنڈ مرجنگ اویلیبل ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جتنی امونٹ آپ کی پیڈ ہے صرف وہ امونٹ جو ہے فائل کی صورت میں آپ کی ہاتھ میں ہے وہ آپ اس میں ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں باقی ریمیننگ مونٹ جو ہے وہ انشاءاللہ ٹرانسورپ اپنا انسٹارمنٹ پر دیں کچھ ڈونٹ پرمیٹ ساتھ لے رہے ہیں تاکہ آن بکنگ جو ہے ہمیں پریشانی کا سامنا نہ ہو کیونکہ انہوں نے جو پیسے آپ سے لینے ہیں ڈونٹ پرمیٹ کی مد میں وہ انہوں نے اوپر بھی لگانے ہیں کیونکہ اس کی ڈگنگ ہو چکی ہے لوکیشن بہت زبردست ہے میں لوکیشن کی جتنی بھی تریف کروں الحمدللہ کم ہے دیکھیں پرائیویٹ پروجیکٹ کوئی بھی ہو آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ لوکیشن بہت میٹر کرتی ہے یہ لوکیشن ایسی ہے کہ اس میں آپ دیکھیں یہ میں بالکل سامنے یہ پروجیکٹ آگیا ہے ایشل کارنر کا اور یہ سکس ہنڈر تھرٹی سری اسکیر یارڈ کا یہ پلوٹ ہے کارنر کا پلوٹ ہے اور بہت زبردست کی لوکیشن ہے اس میں آپ کو کیش کی فیسیلٹیز بھی انشاءاللہ دی جائیں گی اور آپ کو جو آپ نے جیسے پہلے بھی بتایا جو فائلز ہیں اس میں مرچنگ بھی اویلیبل ہے ہنڈر پرسنٹ چیکس بھی اور ریفرنٹ سلیپ بھی اس میں آپ پر جس کر رہے ہیں بلکل اچھا ہے آپ کے پاس چیکس ہیں ریفرنٹ سلیپس ہیں آپ کے پاس فائل ہیں انشاءاللہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بالکل سامنے پروجیکٹ ہے اور اس پہ آپ آئیں اور اپنا جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ مرچنگ کروائیں ویورز یہ دیکھ رہے ہوں گے ہارس بھائی سے میں کہوں گا کہ تھوڑی سی گاڑی بیک کر کے میں بیک کرتا ہوں کہ یہ سامنے بلکل بہریہ کے اس کی بیک سائیڈ پہ اپارٹمنٹس ہیں لوکیشن بہت میٹل کرتی ہے واکنگ ڈسٹنس میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں ڈرائی پہ آپ آنلی ٹو یا ٹری منٹس کا ادھر ڈسٹنس ہے اور اس کی بلکل بیک سائیڈ پہ بہریہ اپارٹمنٹ جو بہریہ ٹون نے بنا کر دیئے تھے جن میں فیملیز رہ رہی ہیں وہ اس کی بلکل بیک سائیڈ پہ اور جناہ ایوینیو فیسنگ ہے دیکھیں کوئی بھی چیز ہے اس کا لوکیشن ہم ہمیشہ کی طرح بولتے ہیں لوکیشن بہت ضروری ہوتی ہے خاص طور پر پراپٹی میں اور اس کی لوکیشن بہت آلی شان ہے ایک دفعہ آنے سے پہلے آپ وزر ضرور کریں اور حریص بھائی اس کی پیمنٹ کا بھی کچھ شیڈول آپ کے پاس جی جی باور بھائی میں پیمنٹ بتاتا چلوں تو اس میں گرونڈ فلور پہ انہوں نے شورومز دیئے ہیں وید بیسمنٹ میزنین وید بیسمنٹ اور پلس گرونڈ یعنی کہ ایک فلور میں آپ کو تین فلور ملیں گے میزنین گرونڈ اور بیسمنٹ انہوں نے فیفٹی ایٹی فائیو تھوزنڈ پر سکیر فیٹ اس کا جو ہے وہ ریٹ رکھا ہے اور ڈیفرنٹ سائزیز کے جو ہے وہ نیچے شوروم ہیں اوپر اپارٹمنٹ کے جتنا میں تیرہ ہزار پر سکیر فیٹ ریٹ رکھا ہے اور پینٹ ہاؤسیز جو ہیں اس کا پندرہ ہزار پر سکیر فیٹ ریٹ رکھا ہے ایک پینٹ ہاؤس جو ہے وہ ایک فلور کے اوپر ہے اس میں دو فلورز ہیں سترمہ اور اٹھارمہ ایک آپ کو پانچ ہزار سکیر یارڈ کا ملے گا ایک آپ کو ساڑھے چھے ساڑھے چھے ہزار سکیر یارڈ کا یہاں پہ آپ کو پینٹ ہاؤس ملے گا اور پینٹ ہاؤسیز کے بات کرتا ہے جنو تو اس میں صرف دو پینٹ ہاؤسیز ہیں اور ٹوٹل ہی آپ کو جناہ فیس پہ دونوں ملیں گے اور ویسٹ اوپن ہے ٹھیک ٹھیک اور انشاءاللہ بہت ہی زبردہ اس چیز ہے اور اس میں آپ کو بتا دیا جیسے مرجنگ بھی ہے اور کیش بھی ہے حرز بھائی یہ پلوٹ کتنا ہے دو پلوٹس ہیں یا ایک پلوٹ نہیں نہیں باور بھائی ایک پلوٹ ہے اس کا سائز کیا ہے اس کا سائز ہے سکس انڈر تھرٹی تھری سکی پلوٹس بھی بڑا ویسے کٹنگ پانس ہوگی ہے ہاں جی کیونکہ کارنر ایکسر لینڈ ہے نا ساتھ زبردہ حرز بھائی تینک یو سو مچ اور ویورز آپ ہماری جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کے لیے اپ ڈیٹس نئی سے نئی اپ ڈیٹس بہری اٹھون کراچی کے لے کے آنا ہمارا مقصد ہوتا ہے اور آج جو چانس ہم یہ چانس ڈیل سمجھیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی فائلز لے کر دربادر ہو رہے تھے آج ہم انہیں یہ اپوچنیٹی دے رہے ہیں بہری اٹھون کراچی میں آپ اس کو مرش کر سکتے ہیں اس پروڈجیکٹ میں اچھا کارنر میں اور بہت ہی لیمیٹڈ سا ٹائم میں آپ اس کو لے سکتے ہیں اس ٹائم یہ لوکیشن ہے جہاں ہم کھڑے ہیں کارنر کا ہے پیچھے اس کی بیک سائیڈ پہ اپارٹمنٹس ہے لیپ سائیڈ پہ اس میں ڈومینین کا جو پروڈجیکٹ ہے ڈومینین مال اینڈ ریزیڈنسی ہے اس کے ساتھ ابوالکاسم مینٹیننس آفیس یہ ساری لوکیشن کی سراؤنڈنگ بہت میٹر کرتی ہے اور اس کی بیک سائیڈ پہ پریشنٹ نائنٹین کے شاپنگ گیلری اور اپارٹمنٹس ہیں آپ اپنی فائلز کو ارجسٹ کریں مزید ٹائم ویسٹ نہ کریں جیسے جیسے ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے آپ کی امانٹ بھی کم ہو رہی ہے اور آپ کا پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے تو اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے دعاوں میں یاد رکھے گا ہمارے چینل کو شیئر لائک ضرور کر دیں اللہ حافظ